ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپ پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں بشرا خان امید ہے عمران خان پانچمے سال مہنگائی ختم کر دیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عمران خان کا ایجنڈا مہنگائی کا خاتمہ ہے عمران خان کی قیادت میں اگلا الیکشن لڑنگے قومی سلامتی پالیسی اُبھرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ناگزیر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کو مضبوط بنانے میں پالیسی اہمیت کی حامل ہے عالمی محول میں پالیسی کی تشکیل مجموع حکومتی کابش ہے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید سردی کا راج جمن سیارت اور گرد و نواح میں موسم عبرالود ہے پنجاب میں دھن کا راج پر قرار سن کی تمام سیاسی جماعتوں نے بلدیاتی ایکٹ کو یک سر مسترد کر دیا ہے حالت مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ اپنے حق اور سچائی کے لیے کھڑا ہونا سب سے بڑا چہاد ہے ہماری آدھی آبادی کو غیب کیا گیا جس پر ہم سپریم کور گئے کرونا وائرس کے مزید 348 سے زائد نئے کیسز ریپورٹ کرونا وائرس کے چھ ماریز انتقال کر گئے کرونا وائرس سے مجموعی امواد کی تعداد 28,918 ہو گئی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان کا ایجنڈا مہنگائی کا خاتمہ ہے اور امید ہے کہ وہ پانچوے سال مہنگائی ختم کر دیں گے مزیدہ وال اس ریپورٹ میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان کا ایجنڈا مہنگائی کا خاتمہ ہے اور امید ہے کہ وہ پانچوے سال مہنگائی ختم کر دیں گے راول پنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پر ہاتھ رکھے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ منتخب حکومت کے ساتھ ہے عمران خان پانچ سال پورے کریں گے کچھ نہیں ہونے والا یہ سال بلدیاتی انتخابات کا ہے پانچوہ سال قومی الیکشن کا ہوگا ایک سال تو پرانی ناراض کیاں دور کرنے میں لگ جاتے ہیں اتحادی جماعتیں ناراض ہوتی رہتی ہیں جو بھی ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ تو نہیں ناراض ہونے کا یہی وقت ہے عمران خان کا ایجنڈا مہنگائی کا خاتمہ ہے امید ہے عمران خان پانچوے سال مہنگائی ختم کریں گے یہاں آپ کو بتا ہر آدمی ہر پارٹی یہ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں ہر پارٹی ویسے ہی کہتی ہے جناب فلانے کو عزت دو فلانے کو عزت دو دل سے یہ جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو منتخب حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہوگی شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ کوئی کہتا ہے وہ آ رہا ہے کوئی کہتا ہے نہیں آ رہے یہاں سے ہی گئے ہیں یہی آنا ہے تین لوگ یہاں ہیں سیاسی تابوت کو اٹھانے کے چار پائے چاہیے ہوتے ہیں شیخ ہونے کے باوجود نواز شریف کو اپنی جیب سے ٹکٹ دیتا ہوں انہوں نے آنا ہے تو آئیں ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان کی قیادت میں اگلا الیکشن لڑیں گے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمارے ملک میں قبضہ گروپ زیادہ مضبوط ہیں ہم نے قبضہ مافیا کو مضبوط نہیں ہونے دیا اپوزیشن جماعتوں سے درخواست ہے کہ وہ مارچ ضرور کرے لیکن تئیس مارچ کی تاریخ کو تئیس مارچ کر دیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے تئیس مارچ کو بڑے بڑے مہمان آ رہے ہیں پہنی دفعہ رافیل کے توڑ میں جے ایس ٹین فلائنگ پریٹ کرے گا افواج عظیم ہے اور اپنے دفعہ سے غافل نہیں ہے پاک فوج کی ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ قومی سلامتی پالیسی کا عجرہ ایک اہم سنگیمین ہے یہ پالیسی اُبھرتے چالنجز سے نمٹنے کے لیے ناگزیر ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پاک فوج کی ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ قومی سلامتی پالیسی کا عجرہ ایک اہم سنگیمین ہے یہ پالیسی اُبھرتے چالنجز سے نمٹنے کے لیے ناگزیر ہے دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ سیکیورٹی پالیسی قومی سلامتی کے مختلف پہلو پر باہمی ربط کو تصنیم کرتی ہے یہ پالیسی اُبھرتے چالنجز سے نمٹنے کے لیے ناگزیر ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کو مضبوط بنانے میں پالیسی اہمیت کی حامل ہے عالمی ماحول میں پالیسی کی تشکیل مجموعی حکومتی کاوش ہے پاکستان کی مسلح فاج پالیسی میں دیئے ویجن کے حصول میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی بلوکچستان کے کچھ حصوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواہ میں بارش اور بروباری کے بعد شدید سردی کا راج ہے پنجاب کے کئی شہروں میں دھن سے ٹرافک کی روانی متاثر رہی مزید حوال اس ریپورٹ میں بلوکچستان کے کچھ حصوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواہ میں بارش اور بروباری کے بعد شدید سردی کا راج ہے پنجاب کے کئی شہروں میں دھن سے ٹرافک کی روانی متاثر رہی جمنت زیارت اور گردو نوہ میں موسم عبرالود ہے شدید سردی میں گیس کی قلت اور پریشر میں کمی کی وجہ سے الپی جی سیلینڈر کی قیمت بڑھ گئی ہے گلگت بلتستان کشمیر اور خیبر پختونخواہ کے پہاڑوں پر بروباری کے بعد خون جمع دینے والی سردی کاراج ہے پنجاب کے کچھ شہروں میں آج بھی صبح کے آقات میں دھن کاراج رہا جس سے ٹرافک کے روانی متاثر رہی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں خوش اور شدید سردی کی توقع ہے پنجاب خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں اور سن میں رات اور صبح کے آقات میں دھن چھائے رہنے کا امکان ہے آج سب سے کم درجہ حرارت لئیہ میں منفی چودہ سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ اس کردو کوئٹہ قلات میں کم سے کم درجہ حرارت منفی چھے ڈگری سنٹی گریٹ رہا راولہ کوٹ اسطور مالم جببہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی پانچ ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہنزہ اور دیر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی تین ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ رہا گلگت میں منفی چار اور مری میں کم سے کم درجہ حرارت منفی دو سنٹی گریٹ رہا چترال اور گھڑی دپٹہ میں منفی ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا دوسری جانب کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اسلام آباد ایک پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت تین ڈگری سینٹی گریٹ رہا کنوینئر ایمکیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چودہ سالوں سے جالی اکثریت کی حکومت اس شہر پر قابض ہے لگتا ہے ہماری تباہی میں کوئی قومی اتفاق کے رائے پایا جاتا ہے مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں کنوینئر ایمکیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چودہ سالوں سے جالی اکثریت کی حکومت اس شہر پر قابض ہے لگتا ہے ہماری تباہی میں کوئی قومی اتفاق کے رائے پایا جاتا ہے کراچی تاجر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ تاجر اپنے مطالبات کی پہرس لے کر عدالت جائیں کیونکہ ہم سمیت سنگ کی تمام سیاسی جماعتوں نے بلدیاتی ایکٹ کو یک سر مسترد کر دیا ہے کنوینئر ایمکیو ایم پاکستان نے کہا کہ آپ کے ٹیک سے نکاسی آپ کا نظام سمیت شہر کا نز و نز چلتا ہے آپ کے ٹیک سے پولس کو تنخواہ ملتی ہے لیکن آپ کی جان و مال کا تحافظ نہیں ہوتا اور بنیادی حقوق کی پامالی ہوتی ہے اس شہر سے دو سو پچاس عرب پاکستان پیپس پارٹی کے حکمران خاندان کو چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ کراچی کے شہریوں کے ٹیکسوں سے ملت چلتا ہے اس شہر کے حقوق کے حصول کے لیے محضر معاشروں کے سارے طریقے ہم نے استعمال کیے اور اب فیصلہ کون احتجاج کا واقع ہوا چاہتا ہے ہماری آدھی آبادی کو غائب کیا گیا جس پر ہم سپریم کورٹ گئے تین کروڑ کے شہر کی سیاسی نمائندگی پچاس لاکھ بھی نہیں ہے حالت مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ اس شہر پر ستم یہ ہے کہ ہمارا انصاف اندہ ہی نہیں بہرہ اور گونگا بھی ہے ہماری عدالتیں نسلہ ٹاور کو گرانے پر تیار ہیں لیکن کالا قانون ڈیمالش کرنے کو تیار نہیں اپنے حق اور سچائی کے لیے کھڑا ہونا سب سے بڑا جہاد ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید تین سو اٹالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ چھ مزید اموات ہوئیں ملک میں ویکسین کی پہلی ڈوز حاصل کرنے والے افراد کی تعداد نا کروڑ سے تجاوز کر گئی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید تین سو اٹالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ چھ اموات رپورٹ ہوئیں ملک میں ویکسین کی پہلی ڈوز حاصل کرنے والے افراد کی تعداد نا کروڑ سے تجاوز کر گئی تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کروڑنا وائرس کے چھ مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کروڑنا وائرس سے مچموئی اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار ناؤ سو اٹھارہ ہو گئی انسی او سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کروڑنا وائرس کے تین سو اٹالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ملک میں کووڑ نائنٹین کے مچموئی کیسز کی تعداد بارہ لاکھ چورانوے ہزار تین سو انناسی ہو گئی انسی او سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مصبت کیسز کی شرعہ 0.8 سات پیسز رہی ملک بھر کے 631 اسپطالوں میں کرونا وائرس کے 648 مریض تشویشناک حالت میں ہیں انسی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 49,749 ٹیسٹ کیے گئے اب تک ملک میں 2 کروڑ 32 لاکھ 18188 کوویڈ 19 ٹیسٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں بھی اومیکرون کے 75 کیسز سامنے آ چکے ہیں قومی دارہ سہت کے مطابق اومیکرون کے 33 کیسز کراچی 17 اسلام آباد 13 لاہور اور 12 کیسز بیرون ملک سے آنے والے مصافروں سے ریپورٹ ہوئے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوش رہاں سارا آدھانہ کادی کاؤکب فارو کی نیٹیز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان